اسلام علیکم ویلکم تو سیاسر ڈاٹ پی کے آج کا کچھ وائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیہ لے کر آپ کے خدمت میں آزر ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور دوسرا یہ ہے کل میں سٹیٹسٹیکس دیکھ رہا تھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں یعنی کہ کل کی ویڈیو میں تقریباً 32000 ویوز تھے اور اس میں سے تقریباً 50% لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہمارا چینل ہی نہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیس میک شور کریں کہ آپ چینل بھی سبسکرائب کریں لیٹس کت اس کوئنگ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں نا ان کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں کمپیر ٹو اگر آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ان کو کمپیر کریں ایک ان کے اندر بہت بڑی جو خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے ہیں نا اپنی پارٹی کے اندر تو وہ فوراں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو کبھی بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں نا وہ کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا ان کی پارٹی کے اندر تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے نظر آئیں گے یعنی کہ آپ جیسے مثال کے طور پر فورٹی سیبن کے پوری حکومت بنالی نون لیگ نے آپ کو بہت کم لوگ ہیں یعنی کہ آپ جو ہے جو جعوید لطیف صاحب ہیں اس کے بعد آپ حلکہ حلکہ رانہ سناولہ صاحب نے بھی کہنا سٹارٹ کر دیا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں جتوائی گئی ہیں بلکہ آج جعوید چودری صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ اگر رانہ سناولہ اور جو جعوید لطیف صاحب نے انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا مبارک بات دی تھی اپنے اپوننٹ کو اگر وہ مبارک بات نہ دیتے نا تو ان کو بھی جتوائی نہیں تھی اکورڈنگ چو جعوید جعوید چودری صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں بڑے نام ہے چھوٹے نام نہیں ہے رانہ سناولہ چھوٹا نام نہیں خوارد سعاد رفیق بڑے کھڑے دل کے ساتھ کیا انہوں نے اپنے ہار کو میاں نواز شیف یا شہباز شیف کی جیت کے ساتھ منصوب کیا بلکہ اگر اگر دو سار گھنٹے 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 ہیں انہوں نے بھی چیت جانا تھا یہ بات نہیں ہے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی تین چار دن پہلے مشال یوسف ضعی صاحبہ نے ایک سمری ان کی سرکولیٹ کری تھی سوشل میڈیا کے اوپر جس میں انہوں نے ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے کی جو گاڑی تھی اس کے اندر اس میں اس کو اپروف کیا اس کے اوپر جیو نیوز کی صحافی نے اس کے اوپر خبر چلا اس کے بعد مشال یوسف ضعی صاحبہ نے جیو کی جو صحافی تھی ان کو انہوں نے کانٹیک کیا کانٹیک کر کے انہوں نے بڑی بری لینگویج میں بڑی بدتمیزی کے ساتھ نادیہ صاحبہ کے ساتھ بات کی اس کا ہمیں کس طرح پتا چلا کیونکہ مشال یوسف ضعی صاحبہ نے سکرین شارٹ خود ہی اس کے جو تھے نا دکھا دیئے تھے اور سکرین شارٹ جب انہوں نے شیئر کیا ہے نا اس میں کہا کہ یہ جو ہے نا میں سے بھتا مانگ دی تھی میں سے پیسے مانگ دی تھی کہ ہمیں پیسے دو اور سکرین شارٹ کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی اب ان کا سورابرکس آپ نے کل ان کا انٹرویو کیا اور بڑا زبروس انٹرویو کیا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھے گا لازمی میں برحال اس کا جو ہے نا وہ جو امپورٹن چنک ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب سورابرکس آپ نے ان سے دو دو کانٹروورسیز ان کے حوالے سے چل رہی تھی ایک تو یہ تھی کہ یہ ٹک ٹاک کے سٹائل کی ویڈیوز بناتی تھی اس کا بھی انہوں نے کوئی سائٹس فیکٹری جواب نہیں دیا اس کے بعد پھر نہ دیا اسی انہی صحافی کے حوالے سے سورابرکس نے سوال کیا کہ آپ نے جو ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے کہا کہ یہ میرے سے پیسے مانگ رہی تھی حالانکہ اس کے سکرین شوٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہتی ہیں میں نے وہ والے سکرین شوٹ نہیں شیئر کیے جس میں میرے سے پیسے وہ مانگ رہی تھی وہ بیچ والے تھے وہ نہیں میں نے شیئر کی میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی کیوں تعریف کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے نا ان کو گھر تک چھوڑ گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ان کا جینا آرام کر دیا تھا بہت سارے جو لوگ تھے سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سے جان چھڑوا ہو ان سے جو ہے ان کو جو یہ کیبنٹ کا حصہ بنایا ہے ان کو نکالے ان سے اب پتہ کیا بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے نا اس کو وہ اچھے طریقے سے بھی مینج کر سکتی تھی لیکن وہ جھوٹ ایک بول دیا پھر جھوٹ کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور آپ کو میں نے بتا ہے کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے دور ہے نا آپ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی بندہ چاہے صحافی ہو چاہے کوئی بھی بندہ ہو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ دو مینٹ میں اس کی شکل شکل سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا لوگ بیٹے وے observe کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹے وے observe کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا بند ہے آپ کے بات کرنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ آپ کے جو ایکشن ہوتے ہیں اور ری ایکشن ہوتے ہیں ان سے آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں برحال یہ ان کے جو ہے نا یہ میں نے چنک نکالا ہے اس میں سے آپ دیکھے گا اور اس کے حوالے سے آپ کومنٹ بھی کی جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ نے جو ٹک ٹک ایکاونٹ ہے یہ آپ نے کب بنایا دیکھیں جی ٹک ٹک ایکاونٹ میں نے اس دن بنایا جس دن وہ خان صاحب کا ٹک ٹک ایکاونٹ بن گیا اور ہم نے ٹک ٹک ایکاونٹ اس لیے بنایا تھا تاکہ ماس لیول پہ اویرنس ہو ہر ایک کے موبائل میں آج کل ٹک ٹک ایکاونٹ ہوتا ہے تو آپ کی بات گراس روٹ لیول تک چلی جاتی ہے تو جس دن خان صاحب کا ٹک ٹک ایکاونٹ بنا وہ بھی پی ٹی آئی ایس ایم ٹی نے بنایا تو اسی دن پی ٹی آئی ایس ایم ٹی نے میرا ٹک ٹک ایکاونٹ بھی بنایا چونکہ میں اس کو خود ہینڈل نہیں کرتی سوشل میڈیا ٹیم اس کو ہینڈل کرتی ہے اور وہی چیزیں اپلوڈ کرتی ہے جس سے چیزیں گراس روٹ لیول تک پہن سکے تو یہ ٹک ٹک ایکاونٹ پہلے ہی سہی تھا اس پہ ایسی چیزیں اپلوڈ ہوتی تھی لیکن ایک باقاعدہ بنظم طریقے سے نیرٹیو بلڈ کیا جا رہا تھا باقاعدہ طریقے سے چیزیں کسی اور طرف پوٹرے کی جاری تھی چونکہ میں اس پہ کوئی ریمارکسی سے نہیں دے رہی تھی کہ پچھلے چار پانچ دنوں سے بی بی صاحبہ کا میڈیکل ایشو بنا ہوا تھا القادر ٹرسٹ پیس پہ ساؤن پروف شیشیں لگا دیا گئے تھے ٹرائل کے لیے اوپر چت تک دیواریں لگا دی گئی تھی صحافیوں کو بھی نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکائی دے رہا تھا انٹری نہیں کی جاری تھی تو اگر میں کچھ بولتی تو شاید فوکس کئی اور چلا جاتا تو اس لیے ابھی آپ نے یہ سوال پوچھا تو میں نے یہ بات آپ کی حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں چونکہ ہم لوگ یہ نیز منیٹر کرتے ہیں کہ آپ کی ریپیٹیشن کے اوپر یہ چیزیں سوالات اٹھا رہی ہیں آپ کی جو کردار رہا ہے آپ کی بہت زیادہ وائرل ہے آپ گاڑی میں بیٹھو ہی ہیں آگے پیچھے آپ کی گاڑی کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیمرز والی گاڑی آگے لگی ہوئی اور اس کے اوپر بہت سارے تو یہ کس طرح کی ویڈیو تھی اور یہ کیا آپ پرمیشن خود دیتی ہیں کہ ایسی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں نے ٹک ٹک کے اپلوڈ کرنی ہے اچھا جی میں آپ کو دو چیزیں بتا دی اس ٹائم ایسا ہے کہ اگر کوئی میری پکچر ویڈیو بنا دے ورکرز کے ساتھ بن جائے تو ہم منع نہیں کر سکتے جس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے دوسری جو آپ نے بات کی ہے ویڈیو تو ہم یہ خان صاحب سے ملنے اڈی حالا جا رہے تھے تو یہ تو ہماری فخر کی بات ہے اور میں چونکہ یہ سی ایم صاحب کا پروٹوکول تھا میں بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی ایزہ مشیر وزیراعلا تو اگر ویڈیو بن گئی ہے اس ایم ٹی نے ویڈیو بنا دی تو میں نے نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات ہے ایک وزیراعلا ایک منتخب وزیراعلا صرف چار گاڑیوں میں جا رہا ہے یہاں پہ ایسے وزیراعلا بھی ہیں جن کے آگے پیچھے پچاس سے ساٹھ گاڑیاں ہوتی اور ان کا روٹ لگا ہوتا ہے یہ تو مسئلہ ہے اس ویڈیو میں یہ صرف ہم نے جو چیز میں نے پوچھا پیر آپ نے یہ ویڈیو کیوں اپلوڈ کیے تو ان نے کہا جی ہم نے یہ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کی کہ ہم دکھا سکے کہ ہم نے کوئی روٹ نہیں لگایا ہوا اور رام سے وزیراعلا کی گاڑی بھی اسی طرح عوام میں عوام جیسی جا رہی ہے تو یہ چیز لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں کہ چیزیں دوسری طرح پوٹرے ہو رہی ہیں ایسا بیانیاں بنایا جا رہا ہے ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ جب مجھے خود بھی پتا چلتی ہے تو مجھے حیرت ہوتی کہ اچھا یہ ہو رہا ہے خاص طور پر اس طرح کی جو نیریکٹیوز آرہ بن رہے تو ان چیزوں کو آپ نے خود دیکھا ہے ٹیم سے پوچھا ہے سوالات کی ہیں دیکھیں زوراب اس ٹائم جو ایک کاؤنٹ ہے جس کو پی ٹی آئی ایس ایم ٹی میرے نام سے اس ٹائم کوئی پانچ دس ایک کاؤنٹ ہے جن کی پالورز میلینز میں اور جن کے کافی چل رہی ہیں اچھا ایکزیکلی وہ اسی کی بات کریوں جس کو پی ٹی آئی ایس ایم ٹی میریج کر رہی ہے میں اپنا جو ذاتی طور پر صرف ٹویٹر ہینڈل کرتی ہوں وہ میں خود کرتی ہوں سارے فوٹس میرے ذہتی ہوتے اور میں ہی اس کو چلاتی ہوں اس کے علاوہ میرے نام سے جتنے بھی ایکاؤنٹ چلتے ہیں وہ ایس ایم ٹی ہی میریج کرتے ہیں اچھا ساتھ یہ بتائیں کہ وہ جو ایک کروڑ بھاتر لاکھ روپے کی گاڑی خیر اس کے اوپر آپ کافی ساری غزات بھی دے چکی ہیں but do you want to say anything about that اس گاڑی کے بارے میں میں نہ بات کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے چونکہ اس دن میں اڈیالہ میں تھی تقریباً آٹھ گنتے میں اڈیالہ میں تھی جب میں باہر نکلی تو ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا لگایا ہوئے تنقید ہونے چاہیے تنقید بڑا اصلاح ہونے چاہیے اور ہمیشہ میں positive criticism کو صحیح لیتی ہوں لیکن عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ریال پکچر کیا ہے جب وہ summary ہوئی تو اس summary کو آپ نے دیکھا ہوگا crop کر کے screen shots لگائی گئی real نہیں تھی صحیح ہے جو پوری screen shot تھا کہ عوام کو show کیا جائے دو summary public li چل رہی تھی ایک کوئی 2013 کی summary تھی جس کو chief minister نے بجوایا تھا تو انہیں کہہ کہ جی یہ والی summary ہے تو پھر میں نے highlight کی یہ تو 2013 کی ہے پھر جو دوسری summary تھی جس کا میں نے کہا کہ وہ میں نے خود واپس کیے دیکھیں یہ اس ملک کے by law ہر منسٹر کو department سے گاڑی ملتی ہے خیبر پختنخواہ میں بھی ہر منسٹر کو گاڑی ملی ہے سوائی میرے جس نے department سے ابھی تک گاڑی نہیں لی ہے department نے بتایا کہ چونکہ ان کے پاس social welfare واحد department ہے جس کی مالی صورتحال بہت خراب ہے تو جی ہم purchase کرنا چاہتے ہیں میں نے خود وہ summary refuse کی میں نے وہ summary خود واپس بجوای اور میں نے پھر ان مجھے کہا گیا کہ جس secretary sidebar کی بھی گاڑی نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے گاڑی لینی تھی تو caretaker setup میں لے لیتی اس setup میں کیوں لینا چاہا رہی ہے اور دوسرا میں نے کہا کہ ہماری priority گاڑی نہیں ہے ہم نے نئی گاڑی نہیں لیں گے کیونکہ caretaker setup میں لوگوں کی تنخواہیں بندی سولہ سولہ مہینے سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں لیں دارولمان کی تنخواہیں نہیں ہیں جو ہمارے یہ پناہگاہیں اور لنگر خانے ان کی تنخواہیں بندے زکاة offices کی تنخواہیں بندے تو اس position میں تو گاڑی لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا تو میں نے اس summary واپس بجوائی اور ساتھ میں میں نے کہا کہ آپ وہ summarys بجوائیں تاکہ ان لوگوں کی تنخواہیں کھولی جا سکے جن کے گھر کی چھولے بندے اور caretaker سے اپنا غازب کر کے بیٹھا ہوا تھا تو یہ position یہ یہی توقع بھی آپ لوگوں سے کی جا رہی ہے نہیں تو عوام ظاہر ہے باہر کھڑی ہے اب آپ کے ساتھ جو سوال ہے بلکہ protest بھی ہے اور بڑا افسوس بھی ہوا کہ آپ نے پاکستان کے ایک prominent journalist نادیا صاحبہ ان کے اوپر الزمات لگا دیئے اور آدھی چیٹ آپ نے شیئر کی کہ وہ کوئی لفافہ مانگ رہی ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط تھا دیکھیں سہرہ چونکہ آپ بھی ایک journalist ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی information آئے اور آپ پھر مجھے کہیں کہ جی اور میں آپ سے کہوں کہ real position یہ ہے کیا اس summary پہ میرا sign ہے تو وہ کہے کہ نہیں لیکن آپ مجھے آگے سے blackmail کریں اور پھر آپ مجھے آگے سے یہ بھی کہے کہ ہر محکمہ خرچہ دیتا ہے آپ نہیں ہیں یہاں پہ نظام ایسا چلتا ہے تو چیزیں تو ہوتی ہیں اس time چونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ اس team shot میں ان کا number تھا تو اس لیے پھر میں نے وہ بعد میں delete کیا کہ ان نے کہا کہ ایک خاتون ہے اور مجھے بھی یہ feel ہوا لیکن ان کی غلطی تھی انہوں نے جب ان کو clear cut چار دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایسی کوئی summary exist ہی نہیں گئی پھر بھی انہوں نے مجھ پہ الزام لگانے کے لیے ایک خبر چلائی جیوں نے بھی چلائی میں اپنی برپور یہ حق رکھتی ہوں کہ میں اس پہ کانونی چار جوئی کر سکوں اور جب میں نے ان کو بتایا بھی اس کے باوجود چار دن بعد انہوں نے مجھے hit کرنے کے لیے یہ چیز چلائی کیونکہ میں اڈیالا میں تھی آٹھ گھنٹے بعد میں لکھنی تو پھر اس کے بعد کافی time گزر چکا تھا کہ میں اس کو counter کر سکوں لیکن یہ ایک باقاعدہ organized طریقے سے حرکت ہوئی ہے organized جو میں لفظیر کر رہی ہوں آپ کو لفافہ مانگ رہی یہ بڑا آسان ہتھیار ہے بدقسمتی سے اس موچرے میں کسی بھی صافی کے اوپر یہ لفافہ مانگ رہا تھا مجھ سے پیسے لیکن سہرہ آپ مجھے بہت اچھے بہت اچھے سے زیادہ کافی ارچے سے پاکستان کے prominent جنرلس مجھے جانتے ہیں کہ میری کیا نیچر ہے میں نے کبھی بھی کسی کو جب مجھے کوئی contact کرے کسی بھی information کے لیے میں باقاعدہ details بتا دیتی ہوں apart of everything لیکن جب میں نے آپ کو بتایا نا اگر میں آپ کو پوری details بتاؤں بھی اور آپ پھر بھی مجھے hit کرے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ تو سوال موجود ہے لیکن آپ کو اس چیز پر دکھ ہے کہ شاید آپ کو اس طرح کا الزام ان کے اوپر لفافے والا نہیں لگانا چاہیے تھا دیکھیں جی الزام میں نے صرف میں نے ان کا پہلا اور آخری screenshot share کیا میں نے درمیان میں کوئی دس بارہ screenshot تھی وہ میں نے share نہیں کیے مجھے صرف اس بات کا ہے کہ اس میں ان کا نمبر تھا وہ on the heat of the moment میں نے share کر دی تھی screenshot میں نے نمبر نہیں دیکھا تھا پھر بعد میں وہ screenshot delete کر دی لیکن جو ان کی جو غلطی ہے تو انہیں بھی اپنی بات admit کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنی غلط حققت کی میرے نام پہ اس سے محصوب چیز چلائی مجھے publicly humiliate کیا گیا اس وجہ سے جس صحبر میں کوئی سچائی نہیں دی تو انہیں چاہیے کہ اس پہ مافی مانگے زندگی بیسے مشکل ہو گئی ہے جب سے آپ government میں آئی ہیں حکومت میں آئی ہیں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جی چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں اور کافی ہر طرف سے certain quarters بھی active ہیں certain چیزیں بھی ہو رہی ہیں مجھے احساس ہے ان تمام باتوں اگلے خبر کی طرف چلتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت پی ٹی آئی کے احساس پروگرام کو نگے بان پروگرام کا نام دے کر چونسٹھ لاکھ مستحق خاندانوں کو سال میں تین بار بارہ ہزار روپے کی رقم دے گی پروگرام کے تحت پانچ سال کے دوران تین سو سات ارب روپے بطور مالی معاونت کے لیے دیے جائیں گے پلان تیار ہے حتمی منظوری پنجاب کی قابینہ دے گی اب آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز نے اب تک میں نے ایکچولی میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی یہی دیکھئی ہے میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی کہ کون کون سے جو ہے نا پروگرامز مریم نے ابھی کتنے ماہ ہوئے چند ماہ ہوئے چند ماہ میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کینسر ہاؤسپٹل ری پلانٹیشن ہاؤسنگ سکیم اور اس کے بعد کسان کارڈ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ امران خان وہ کرکٹ ٹیم کی کیپٹن تھے وہ کہتی کہ میں بھی کالیج میں بیس بول ٹیم کی کیپٹن تھی اس کے بعد ویڈیو کال پر پریزنر انہوں نے اس کا وہ جو پروگرام اوریڈی اگزیسٹ کرتا تھا اس کو ری لانچ کر دیا اس کے بعد ائر ایمبیولنس اس کے بعد بہت سارے ایسے پروجیکٹس تھے پی ٹی آئی کے جو کہ پی ٹی آئی نے اپنی ٹینیور کے اندر تیسرے سال میں سٹارٹ کیے تھے ان کے اوپر جو ہے نا پھٹیاں چینج کر کے انہوں نے دوبارہ سے اپنی پھٹیاں لگانا سٹارٹ کر دیا ان کے اوپر یہ ہے جی ان کی حکومت کی اس کے بعد آپ لوگوں کو آپ نے وہ کچھے کے ڈاکووں کا تو آپ سننے ہی رہے گئے کہ مسئلہ کیا کیا ہو گیا کچھے کے ڈاکو ہیں کچھے کے ڈاکو کتنے طاقت پر ہوں گے تو اب پتہ چلے گے کچھے کے ڈاکو کتنے طاقت پر ہیں کچھے کے ڈاکو حکومت ہی ہے جو کچھے کے ڈاکو ہیں وہی رن کر رہی ہے سارا سسٹم اب یہ دیکھیں کچھے میں ڈاکووں کو اسلاح کون فرام کر رہا ہے سندھ پولیس کی تحقیقات چرو اب سنیے آگئے خبر سنیے ملک بھر میں کچھے کے ڈاکووں کی بڑتی کاروائی کے بعد آخر کار سندھ حکومت بھی حرکت میں آگئی کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کو اسلاح کون فرام کر رہا ہے صوبہ سندھ کی پولیس نے اس حوالے سے بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی ذرائع کے مطابق سندھ کی طاقتور ترین شخصیات بلوچستان سے اسلاح خریدتی ہیں اور وہاں سے اسلاح پولیس پروٹوکول میں سندھ پہنچتا ہے شکار پور کے کچھے کے ڈاکووں کو سمگل شدہ اسلاح نصیرہ باد اور ڈیرہ مراج جمالی سے دیا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جو سندھ کے حالات ہیں سندھ میں کب کب سے جو ہے پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے آپ ادھر جائے گے چکر لگا کے ہیں آپ کو لگے گا کہ ریورس گیر لگا ہوا ہے سندھ کا ہم یعنی کہ سٹون ایج کی طرف رواں دوائیں اس کے بعد آج مولانا فصل الرحمن کی بھی بہت دنوں بعد آواز میں کی ہے کہتے ہیں پاکستان کو بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے عوام علماء علماء اکرام نے اس ملک کو بنانے اور بچانے کے لیے قربانیہ دی اسٹیبلشمنٹ مدارس کا خاتمے کا سوچ رہی ہے یاد رکھو جب دن پھریں گے تم اپنا سوچو تم رہو گے یا نہیں رہو گے اوویسلی اب آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسرائیل نواز اسرائیل نواز لائک پرولی یہ آپ کو یہ کوئی کونسپریسی تھیوریز نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کیا کس طریقے سے جو ہے جو فلسطین کے فلسطین کے آپ سپورٹ کے اندر جلسہ کرتے ہیں آپ کو جو ہے نا اٹھا کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جلسے نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ اندازہ کریں اس سے بڑی اسرائیل نواز حکومت اور کون سی ہوگی اب آپ اندازہ کریں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کیا کر رہی تھی پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے جہاں پر ہر دس منٹ کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی ان کے یہ چھوٹے سے بچے کو اور ان کو ارسٹ کر لیا گیا ہے یہ میم ہمیرہ تیبہ کینڈر ہم گجرامالہ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے اور یہ پولیس نے ہمیرہ پروٹیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے چلو اب یہ جی میمہ بولے ٹھیک ہے بس ہمیں یہاں پر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اندازہ کریں اگر آپ پولیس والے ہیں ٹھیک ہے اگر میں پولیس والا ہوں پاکستان میں ٹھیک ہے آپ کا ایمان بلکل ہی مر گیا ہے ان لوگوں کا آپ اندازہ کریں یہ کس طرح فیرون کی طرح ان کے اوپر یہ بتتمیزی کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ وہاں پر کیا آپ کو کیا لگ رہے گی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں صرف پیس فل طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ملک کو اس وقت کمپلیٹلی ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ پتہ لگاؤ یہ ہیں کون لوگ بغیرت جن کی انسانیت ہی مر چکی ہے اس سے اچھا تو یہ یو ایس اے یو کئی کینیڈا جو کہ نون مسلم ملک ہیں اس سے اچھا تو وہاں پر وہ اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمارا ملک تو بلکل ہی بے حس ہو گیا ہے تو بی آنیس we have to گیٹ آر کنٹری بیک پرم دیز کمپیک آپ پہلا پس کریں آپ سور دیں میں آپ کے کام سچوچن کے آپ کو رائر کمے مجھے پتا میں کچھ بھی نہیں آپ رلاود جو آپ کے لئے پار رہیں گے پولیس کے میں کچھ بھی نہیں آپ پورا کسی نے کچھ کہا ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا میں کوئی لا نہیں کھولی آپ کا فون آپ کا فون یہ ہے وہ بغیرت جو کہ اتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ حامید میر صاحب اس سوالے سے کہتے ہیں کچھ دن پہلے اسلام آباد میں فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم کے خلاف ایک مظاہرے میں اس بچے کو نعرے لگاتے دیکھا تو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بتایا کہ یہ ان کا بیٹا عمر ہے آج یہ بیٹا اپنی ماں کے ہمراہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے کے جرم میں گجران والا میں گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے یہ سدی جن صاحب اس انسیڈنٹ کو بیان کر رہے ہیں سنیے گا ان کی اہلیہ وہ کارنی تھی غزہ کے حق میں تجاج ان کو گرفتار کر لیا اور اس میں ایک دس سالہ جو بچہ ہے اس کا میں آپ کو نہ بھی بتا دوں مطلب کوئی اس سے زیادہ مطلب آپ تو لگتا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے جس طرح سے ان لوگوں نے نون لگ نے امریکہ کو اپنا باپ بنائے ہوئے کہ یہ امریکہ ہمارا باپ ہے ہم انٹیلیٹر پہ ہیں بحیثیت قوم وہ انٹیلیٹر کا بٹن بند کریں گے کہ ہم سارے مر جائیں گے بحیثیت قوم باکستانی پوری اب لگتا ہے انہوں نے اسرائیل کو سیکریٹلی خفیہ طور پر جو بھی تھا اپن لینوں نے باپ بنا لیے کیسے لئے کے خلافے تجاج نہیں ہو سکتا سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ ہمیرہ طیبہ فاؤنڈر سیو غزہ نہ دہشتگرد ہیں نہ قانون شکان ہیں وہ اپنے تیرہ سالہ بچے اور سیو غزہ کے کارکنان کے ساتھ غزہ کے لئے پرامن مظاہرہ کرنی ہیں ایسا چو امران نصیر اور پولیس کا رویہ تکبر اور بتتمیزی ملائزہ کیجئے سیو غزہ کے کارکنان پر تشدد کیا گیا اور خواتین سے بتتمیزی کی گئی لگتا ہے پنجاب پولیس کو بتتمیزی اور گالیوں کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے ملتان میں بھی پولیس نے سیو غزہ کے کارکنان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کیا فلسطین کے لئے آواز اٹھانا جرم ہے گریفتاریوں تشدد سے نہیں ٹرتے فلسطین غزہ کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے پنجاب حکومت معافی مانگے اور گریفتار شدددان کو رہا کرے یہ سیو غزہ کے حوالے سے میں گوتا ہو یہ بہت ایکٹیو ہے آج کل اور ہمارے دوست ہیں پیمز آسپیٹل میں ہوتے ہیں ڈاکٹر فضل ربی صاحب سوات سے ہیں ڈاکٹر فضل ربی صاحب جو ہیں فضل ربی صاحب بہت ایکٹیو ہیں ڈاکٹرز میں انٹلیکچولز میں میڈیا میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے اندر وہ بہت ایکٹیو غزہ کے اوپر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر فضل ربی صاحب چیزیں بھیجتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں اور یہ اس میں ایک سٹوڈنٹ ہے یہ عبداللہ شای یہ گجنر والے کے رہائش کی ہیں اور ٹینٹ کے طالب میں اور انہیں بھی گریفتار کیا گیا مطلب آپ ظاہر ہے یہ یہاں پہ آپ کو شاید تصویر ان کی اس طرح سے نظر نہ آئے یہاں پہ سرکل ہوئی ہوئی ہے تصویر تو یہ جناب ان کو دس سال کا بچہ ہے سوری ٹینٹ کلاس میں پڑھتا ہے بچہ ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ گریفتار کیا گیا اور مطلب یہ حالات ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اگر آپ عمران خان کی فیور میں جو کوئی اگر کوئی سلیبرٹی ہے عمران خان کی فیور میں بات کرے گا کیونکہ مجھے یاد ہی ہے انجینئر مرزا صاحب جو ہے نا انہیں شروع شروع میں عمران خان کی فیور میں بات کی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک دم سین سے غائب ہو گئے اور جب اس کے بعد سے جب وہ واپس آئے ہیں نا اب وہی جو ہے نا وہ جو پروپیگنڈے والی زبان نہیں استعمال کرتے ہیں عمران خان کے جو ناکد ہیں کہ جی یوٹن لیتا ہے جی یوٹن لیتا ہے اس کی بہت گندی زبان ہے اور اس طرح کی جو باتیں اسی کو جو ہے نا ملا جولا کے جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف جو ہے نا ہٹٹڈ چلا رہے ہیں اور ہمارے لیٹر نے ہمیں ایسا نہیں بتایا مدلی عمران خان صاحب نے اور سیم اسی طرح سر جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی زیادہ تر وہ اللہ سے ڈھرو کس بندے کا نام لے رہے ہو جس کی زبان جو ہے وہ ہر وقت گندگی کے لیے کھلتی ہے مجورٹی کیسز میں اللہ سے ڈھرو یار اللہ کو جان دینی ہے کسی کی شگر اچھی لگتی ہے کسی کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے پاکستان کے کسی لیڈر کی زبان اتنی گندی نہیں ہے جتنی اس بندے کی زبان ہے کیا بات کرتے ہو یا جی ہوگا ٹھیک ہے بھائی آپ دینی سوال کرنا تو آپ کا لیے آپ کا دینی سوال ہے پالیسی کو ڈسکس نہ کریں سر اچھی کے ساتھ میں پناہ کروں سر اس کے ساتھ کوئی دینی سوال ہے بات یہ ہے اپنا لیڈر اس کو مانے جس کی قبر مدینے میں ہے ایسے شخص کو اپنا لیڈر نہ مانے مذہبی طور پر ویسے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اچھا لگے مجھے کرکٹ میں ٹنڈول کر اچھا لگتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹنڈول کر کا مذہب بھی میں اختیار کرنا ہے نہیں مجھے رکی پونٹنگ بہت اچھا بیٹسمن لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے لارا بہت اچھا لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ لارا کا میں مذہب اختیار کروں گا یا اس کی غلط ایکٹیوٹیز کا بھی میں دفاع کروں گا تو اس سے تو بہتر ہے میں آرام موت مر جاؤں ناؤذب اللہ کہ اگر میں ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر مان لوں گا مجھے اگر کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو اس کو ادھر تک ہی اچھا لگتا ہے دین کے ساتھ اسے مکس نہ کریں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن لوگوں نے ہمیشہ گالی کا کلچر دیا ٹھیک ہے جو پانچ پانچ منٹ بعد اپنی باطل سے یوٹن لے لیتے ہیں جن جو کسی ایک بات کے پر کھڑے نہیں ہوتے ان لوگوں کو ہم نے اپنا مذہبی پیشوا بھی بنا لیا ہوا ہے ہمارا اقتلاب یہ ہے میرے بھائی تو یہ چھوڑ دیں کہ زبان آپ دیکھ لیں اس طرح کی زبان کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی بندے نے استعمال نہیں کی ہاں ایک شیخ رشید صاحب نے کبھی بے نظیر کے لیے کی تھی یعنی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ تو بی آنیس دیکھیں عمران خان کے عمران خان کے ساتھ ابھی تک جس نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف غلط بات کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے سنکڑو اگزمپلز پڑی نہیں ہے وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک بندہ ایک بندہ یا تو ہو نا یا تو کرپٹ ہو یا تو اس نے کوئی غلط کام کیا ہو یا تو اس نے پاکستانیوں کا خون چیزہ ہو یا تو اس نے کوئی پاکستان کو تباہ کیا ہو یا کوئی لوٹ مار کی ہو اس طرح کی کوئی اس نے اگر کوئی بات کی ہے مجھے بتا دیں وہ مجھے یا تو بی آنیس دیکھیں میرے میرے جو میں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا ہمیں دین کے قریب لے کے آئے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کو اس طرح نہیں دیکھتے ہوتے تھے کہ دیکھیں نا پاکستان میں اب ہمارے جو ملہ ہیں مجورٹی پاکستان میں تو کوئی کریٹیریہ نہیں ہے اگر آپ نے یہاں پر ویسٹ میں کوئی ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے آپ کو چار سال کی یوریورسٹی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک لیول کیوں پر پہنچتے ہیں اب پاکستان میں پتا ہے کیا صورتحال ہے مولوی جس نے ملک کو ہمیں دین سکھانا ہوتا ہے اس کی یہ ہے کہ جی اس نے جی قرآن حفظ کی ہے قرآن حفظ کرنے کے بعد سیدھا جو ہے قرآن حفظ کرنا کیا ہے یوں نو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں لیکن آپ کو وہ ایک اس لیول کے اوپر نہیں آپ نے بیسیکلی رٹا لگایا ہے آپ نے میمرائز کیا ہے آپ کے جو دماغ کی تو کوئی پروگرس نہیں ہوئے آپ کے پاس کوئی علم تو نہیں آیا ہے پاکستان میں اگر آپ نے کسی کو مولوی بننا ہے تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہونے چاہیے وہاں پہ یونیورسٹیز ہونی چاہیے اسلامی یونیورسٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ایک سرٹل لیول کے اوپر جائیں پھر آپ جو ہے لوگوں کو دین سکھائیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی پاکستان میں کوئی بھی اٹھ کے جو ہے مولوی بن جاتا ہے اور پھر مولوی جس طریقے سے وہاں پہ حرکتیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے مدرسوں کی کیا حالت ہے پاکستان کے اندر تو پھر وہاں پہ اب لوگ کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اب تو لوگ جو ہے کسی کو مولوی کہتے ہیں تو حکارت سے کہتے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان میں صورتحال بنی بھی ہے جو حالت کی وجہ سے ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے تو میں بہت سارے یونگ سر سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو مولویوں کو دیکھتے تھے وہ تو ہمیں ہمیں جس طریقے سے وہ اسلام کے بتاتے تھے تو وہ تو ہم ان کو ایک کان سے سنتے سے دوسرے سے نکال دیتے تھے لیکن عمران خان نے ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن دینے کی کی ہے عمران خان نے جس طریقے سے ریاست مدینہ کی بات کی ہے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے ساتھ جو ہے نوجوانوں کو اسلام سکھانے کی بات کی ہے جتنا کام عمران خان نے اسلام کے لیے کیا ہے نا میرے خیال میں تو کسی نے بھی نہیں کیا برحال یہ انجینئر مرزا صاحب جو ہے نا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں جھوٹ کے اوپر کر رہے ہیں داڑی رکھی بھی ہے انہوں نے یہ اپنی ریپلیٹیشن تباہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو کل دکھایا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کا بہت غصے میں انتہائی غصے میں کیونکہ جب وہ غصے میں آتی ہے نا اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ چل جانے چاہیے کون غصے میں اس کا مطلب ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں میں نا چیف صاحب وہ غصے میں آئے ہیں آج کیا کہتی ہیں بڑے غصے کے اندر انہوں نے ٹویٹ کیے کہتی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت شوکت خانم ہسپتال کو ٹیک آور کر لے ہسپتال کا انتظام سبحال لے اور اس اربو روپے کے منی لانڈرنگ کا بھی خوش لگا ہے جو ہسپتال کی آڈ میں ہوئی ہے یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کون غصے میں غریدہ بارو کی غصے میں نہیں ہے کوئی اور غصے میں اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے چیف جیسس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اس کے اوپر بھی غصہ گر گئی ہے سنیں کہتی کیا ہے کہتی ہیں عمران خان جیل سے کوئی افیشل خط دستاویزات تو چھوڑیں سادہ خط بھی سائن نہیں کر سکتے پی ٹی آئی نے جو یہ خط جاری کیا ہے جس میں چیف جیسس کا استیفہ تک طلب کر لیا گیا ہے اس پر تو سائن خود عمران خان نے نہیں کیا یہ جالی سائن چھاپے گئے ہیں یعنی ان کی پارٹی کی طرف سے ہے نا تو وہ آبیسلی جب پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ سے کوئی چیز ایشیو ہوتی ہے تو عمران خان نے تو وہ صحافیوں کو بھی کہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھا ہے برحال یہ غریدہ فاروقی نے غصے میں کہا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کون یہ غصے کا اظہار جو ہے نا آپ کو جب غریدہ فاروقی ٹویٹ کر رہی ہو اس طرح کی بول رہی ہو نا تو آپ امیجن کیا کریں کہ یہ کوئی اور بول رہا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ یہ غریدہ فاروقی کس قسم کی عورت ہے یہ آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک بچی کو اپنے گھر کے اندر باندھ کے رکھا ہوا تھا اس کے گھر کام کرتی ہوتی تھی اس نے اس کو اپنے گھر کے اندر باندھ کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد پھر کئی ماں اس کی لڑکی بچی کی ماں کو لگے اور سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر یہ ایشیو اٹھا اس کے بعد اس نے کہیں جا کے چھوڑا اب آپ اس کی اس کے منٹل اور اس کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگا لیں گی کس قسم کی خاطر خبر آپ کو دیں انکر پرسن غریدہ فاروقی کے گھر سے ملازمہ کی بازیابی کیس غریدہ فاروقی نے غیر قانونی طور پر ملازمہ کو گھر میں بند کیا اور ملازمہ سونیا کے بیان کے بعد اسے باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے سیشن عدالت نے دو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں ملازمہ سونیا کو بیان کے بعد باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی غریدہ فاروقی نے غیر قانونی طور پر ملازمہ کو گھر میں بند کیا اور ملازمہ سونیا نے عدالت میں اپنا بیان دیا جس کے بعد اسے باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دی دی گئی ہے سیشن عدالت نے دو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اسی پر تفصیلات جان لیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشفاق سے اشفاق اس معاملے پر اپڈیٹ کیجئے گا جی اڈکسل سیشن لہور نے دو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انکر زریدہ فروقی نے جو بچی کو غیر قنونی خراست میں رکھا تھا اس کو بازیہ کروا کے اس کے باپ منیر احمد کے حوالے کر دیا گیا ہے عدالت کے روپا تو یہ دواز دہتی جائی تھی کہ نیجی ٹی وی کے انکر زریدہ فروقی نے گریلو ملازمہ کو غیر قنونی خراست میں رکھا ہوا ہے اور اس کے والدین جو کہ محمد منیر اور دیگر سے اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی جس پر عدالت نے بیلوف مقرر کیا اور سندر پولیس نے بیلوف کے ساتھ جاری چھپا مار کے سونیا کو بازیہ پروازی عدالت میں پیش کیا جس کے بعد عدالت نے سونیا کو اس کے باپ منیر کے ساتھ جانے کی اجازت دے رہی ٹھیک ہے شکریہ محمد اشفاق اتضاد حسن صاحب کہتے ہیں نواز شریف بہت دکھی ہے وہ آدھا ماسک لگا کر اپنی بیٹی کے ساتھ تندوروں پر بھیک مانگ رہا ہے میں سمجھے تھے کہ شاید ٹینیجر ہی مزاق اڑھاتے ہیں نواز شریف وہ جو آدھا ماسک نہیں دل اٹکا گئے پتہ نہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ماسک جو ہے پہنے آپ ناک کے اوپر لگائیں اور آپ نے اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا نا موہ کے اوپر بھی آدھا رکھا وہ ہوتا ہے وہ آدھا ماسک لگا کر اپنی بیٹی کے ساتھ تندوروں پر بھیک مانگ رہے ہیں کہ روٹی سولہ روپے کی کر دو نواز شریف بیچارہ بغیر دفتر کے بھر رہا ہے وہ ڈی مورل ہے نواز شریف صاحب بڑے دکھی ہیں دکھی ہیں کیونکہ تندور کے پاس جا کے وہ آدھا ماسک لگا کے اور اپنی بیٹی کو لے جا کے سولہ روپے سولہ روپے کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ یہ اپنی روٹی سولہ روپے کی کر دو انہوں نے سولہ روپے بھی جب زبردستی کر آیا تو ایک بندے نے ایک ویڈیو آئی ہے اس نے سولہ روپے کی روٹی کو فولڈ کیا پھر فولڈ کیا پھر فولڈ کیا اس کا ایک نوالہ بنایا اس میں سبزی ڈالی اور ایک نوالے میں وہ کھا گیا سولہ روپے بھی تو یہ ان کی حالت کیا نظر آتی ہے ایک شخص جب نوال شریف کھڑا ہوتا تھا نوال شریف کے حضر کے چاکو چوبند دستے پولیس کے فوج کے اس کا ملیٹری سیکٹری اس کا وہ کھڑے ہوتا ہے اور نوال شریف شاید بیچ میں دھیلا تھا ہو لیکن ایک اس میں ایک الیکٹرک ایک کرنٹ لگتا تھا جا رہا ہے اس کے پاس سے نہ جانا پاس نہ جانا یہ اب وہ نوال شریف بے چارہ بغیر کسی دفتر کے بغیر کسی بیٹی کے پیچھے پیچھے وہ بیٹی کیا کر رہی ہے کہ آپ نے اب سولہ روپے ہو گئی ہے روٹی اب سولہ روپے کی بیچ نہیں ہے وہ سامنے نان بھائی جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے جس کی تو دکان پہ ہیں انہوں نے تو سولہ روپے کر دی وہ سامنے نان بھائی نے اسی دوران بیچی بیس بیس روپے کی تو یہ تو اچھی بات ہے نا اتنا بڑا لیڈر اگر اگر عوام کی روٹی کا مسئلہ حل کر رہا ہے چوہ سے پہ چنگی کیا لے ہاں وہ مدینہ کی ریاست میں اٹھائے نا پھر آٹا اپنے کندے پہ اور چل پڑے جدھر بھی آٹا کم ہے وہاں پہنچائے یہ دکھانے کی باتیں میاں صاحب جتنا ڈی مورالائز لگتا ہے شکل سے اس کے بعد آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہیں پہلے پہلے تو حکومتیں جو تھی وہ جو مرضی بلنڈر کرتے پھر ہیں جو مرضی بدماشی کرتے پھر ہیں جو مرضی دو نبریاں کرتی پھر ہے اب جو ہے لوگ پکڑ لیتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو مریم نے روٹی سکیم سٹارٹ کی ہے کہ جی بھائی بیس روپے میں نہیں دینی یہ سولہ روپے میں دینی ہے اب جو جن تندوروں کے اوپر اشتہار لگ رہے ہیں نا اشتہاروں کے اوپر بھی پیسے بنا رہی ہے گفرمنٹ یہ ذرا کلپ دیکھے گا آپ کو سمجھائے گی ملینواز کی ہدایت پر سو گرام روڈگی قیمت سونہ پر ایک سو بیس گرام کی قیمت نام کی دی سنگرام جبکہ پہلے جو نانت تھا وہ ایک سو پٹیانت گرام تھا اب دوسرا برندر سکیں اگر اس پوسٹر کی آگیا ہے یہ پلاسٹک میں ہے کاغذ میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک میں ہے کاغذ میں نہیں ہے اگر یہ کم سے کم گولویڈ لیول پر سوڑ پر ایکا چھپا ہو اگر ایک لاکھ تندور اندازے کے مطابق پنجاب میں ہو تو آپ کا ایک کروڑ سے اوپر گھٹا یہ سوڑ پر سے کم بھی ہوگا ایک کروڑ سے اوپر گھٹا صرف یعنی دوسر پر ان سے لیا کتنے کامنا کھڑے کتنے لیا دوسر پر آ لیا ایک اندازے کے مطابق سوڑ پر کا چھپا ہے یہ پوری پوری دہاری نگائیے انہوں نے پورے پورے ان کے پاس شاک ہمائن تندے ہیں ہمائیہ سو ہمائیہ دوسو اس کے بعد ٹی وی پیرو لرزنگ کی ہے اور خود پردوگوں پہ جا کر چھپے مار رہی ہے جی آپ روٹی سستی نہیں دیرے ان کو اندر کرو تیرا کہاں مہیا یہ میکو کا کہاں مہیا سو گرام کی روٹی سو گرام کی روٹی نے پڑھ دیریا آٹا نہیں آٹا سستا ہوا کے لیے نہیں ہوئی آٹا سستا آٹا ہے نا بھائن آگیا سوڑ دبل ہو بجلی کا ریڈنگ نے پڑھایا پٹرول کا ریڈنگ نے پڑھایا گیاس کا بھی نے پڑھایا یہ سارا سار بلنڈر ہے کسے کھمالے کا ان کے دریعہ اور یہ صرف مشہوری کے لیے اور اکباس ابھی پٹوائیے کو نہ سمجھ آئے شکریہ لیجی جو پی آئی اے اون کرتا تھا روزویلٹ ہوتیل جو نیویورک میں تھا پی آئی اے کی اونرشپ تھی اس کو بیچنے کے حوالے سے بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی اور اب لگ ایسا رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے اور آبیسلی ڈاکیمنٹس بھی سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس کو بیچ دیا گیا ہے دو بلین ڈالرز کا وہ ہوتیل تھا اور یہ جو ہمارے اوپر اس وقت لوگ مسلط ہیں وہ میں انہوں نے چپ کر کے اس کو سل کر دیئے یہ بھائی نے اس کے سامنے کھڑے ہوکے یہ ایک کلپ بنائے اس وقت میں موجود ہوں روزویلڈ ہوتیل نیویوک کے سامنے سے پہلے بھی میں نے کہیں یہاں پہ بیلوگ کیے ایک 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 آئکانک فائف سار ہوتیل نیویوک سٹی کا بہت دی پرائیم لوکیشن کے اوپر اور اس وقت جو بری خبر ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اس ہوتیل کو اس ہوتیل کی اونرشپ چینج ہو گئی ہے یہ ہوتیل جو تھا روزویلڈ ہوتیل کارپریشن لیل سی یہ تحت کام کرتا تھا پی اے کے ایک اتارہ تھا جو بنایا گیا تھا جو اس کو ہولڈ کرتا تھا اس سے یہ چینج ہو کے ایم ٹی اے یعنی میٹرو پولٹرین ترانسپورٹیشن آتھارٹی کے پاس جا چکی ہے اس کمرہ ہے روح بھی لگاتا ہوں ساتھ تاکہ آپ دیکھ لیں یہ گورنمنٹ کا پیپر ہے یہ وہ پیپر ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن اگر حکومت اس بارے میں کوئی کلیریفکیشن دینا چاہتی ہے کہ شاید ہمیں کو غلط فہمی ہو یا مقالتہ ہو تو بلکل دے سکتے ہیں اس وقت وزیر خزانہ بھی ہمارے واشنٹ ٹی سی میں موجود ہیں اور وہ اس حالے سے بتا سکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ 1.5 بلین سے لے کے 2 بلین ڈالرز تک کی یہ پراپرٹی تھی لیکن 24 سپٹیمبر دوہزار چوبیس کو اس کے ایک سو سال مکمل ہو جائیں گے اس بلین کو بنے ہوئے اور جیسی ایک سو سال مکمل ہوتے ہیں تو لینڈ مارک کمیشن جو ہے یہاں کا وہ اس کو آئیکانک بلین ڈیکلیئر کر دے گا وہاں الڈی اس کورٹ میں جا چکے ہیں چونکہ بلیز ہے ہم اس کو کسی کو بیچ بھی نہیں سکتے تو یہ جو لینڈ مارک کمیشن ہے اس کی مرضی کے وحیر آپ اس میں سے ایک انٹ بھی نہیں نکال سکتے ہیں نہ اس کی آپ فلور اوپر کر سکتے ہیں نہ اس کی فلور کم کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی چینجز نہیں لاسکتے ہیں یہ جیسی بلڈنگ ہے ویسی ہی رہے گی یہ ہوتیل اس وقت پی آئی اے کے کنٹرول میں نہیں ہے پی آئی اے کے نام پہ نہیں ہے یہ نام ہے ایم ٹی اے نیو یوک سٹی کا دپارٹمنٹ ہے نیو یوک سٹی ٹینکس اس کے علاوہ اور جتنے لوگوں نے سوک کیا ہوا ہے ملازمین کئی سو ملین ڈالر کا مکروز ہے دو سو بیس ملین ڈالر میں پی کر کے جو اس کی لیابلٹیز ہیں وہ چکا دی جائیں لیکن جو مین کوسٹن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ہوتل کی اونرشپ اپ پاکستان انٹرنیشنل کیئر لائن کے پاس نہیں رہی یہ حالیہ دنوں میں جو نشکاری ہو رہی ہے اس میں اندر یہ ضرور سوال اٹھا ہوگا اور اس حوالے سے بات بھی ہو رہی چاہیے کہ یہ ہوتل اب کس کے نام پہ ہے اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی جب پی آئی کے بات ہو رہی ہے تو پی آئی کے ساتھ اٹیش ہے یہ اس کی پروپرٹی ہے اس کے علاوہ فرانس میں ہے نیترلینڈ میں ایک پروپرٹی اس کا کیا اس کا کیا ڈسیجنل ہو رہا ہے اس حوالے سے کیا حکومت کا موقف ہے وہ ہمیں بتائیں پرابلی میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ غلط نہیں ہے یہ اندر جو اونر ہے وہ ایمٹی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سائرہ بانو صاحب کہتی ہیں آلیہ حمزہ کے حوالے سے کہ آبیسلی ان کے اوپر ہر جگہ کے دہشت گردی کے مقدمے ان کے اوپر در جائیں تو کہتی ہیں کہ بھائی ابھی تک ایک ججن ہی نہیں پوچھا ہے کہتی ہے تم دو منٹ کے بعد دوسری جگہ پر جا کے دہشت گردی کرتی ہے سپر وومنیں کیسے پہنچتی ہے ادھر بتاؤ تو مائشوں پر ہی ہمیں تو یہ چیزیں بہت پہلے سے نظر آ رہی تھیں لیکن نون لیگ کے جو زیرک سیاستدان ہیں انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سولہ مہینے شہباز شریف نے کس طرح حکومت کی ہے اب انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے پھر دوبارہ حکومت لے لی انہوں نے جب لوگ آپ کے ساتھ بلکل کوئی بھی نہیں کھڑا بھائی یار میں یہ سپین جو ہے میں نے فکس نہیں کی گئی جو لوگ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑے میں اور آپ دوبارہ حکومت کے اندر آگے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی میں کوئی فوکس نہیں کیتا تو اس ہی چلایا سی نہیں میں کیتا تمام میڈیا نے چلایا ٹھیک ہے تھا اب جو آگیا وہاں پہ اب رانہ صاحب کی طرح میں اس پہ ترنکیت شروع کر دوں حالانکہ تھوڑی چی کارنی پہی گی کیوں کہ بندہ راجے جاوے ایک دو جگہ دے ہوتے لازمیتر ہی سارا کچھ لے پیٹ لے رانہ صاحب کی بات اس ساتھ تک ٹھیک ہے لیکن وہ ہی بندہ اگر پرائیم نیسٹر بن جا فیر کون ہسی روکی نہیں سائے ہسی روکی نہیں سائے سر کال ہے ہی انٹیئر کال پرائیم نیسٹر بن جا فیر میں نے کب کہا ہے کہ ہسی روک سکنے کے بعد یہ جو ٹاؤٹ ٹاؤٹ صاحب ہی ہیں جناب نصر اللہ نصر اللہ صاحب حبیبہ کرمو کہتے ہیں آپ کیوں فارم فورٹی سیون کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے یہ بات یہ تو پولیٹیشنز کو اپس میں بگ کرنی چاہیے انبلیویل فارم فورٹی سیون کی خمت ہے میرا کام آپ کا کام نہیں ہے یہ سیاسدان تو کہہ سکتے ہیں صاحبی کا کوئی کام نہیں ہے میں نے لہا ایک دفعہ وہ پوچھا الیکشن کمیشن سے صحافی کیا کرے صحافی موں میں چسنی لے کے بیٹھا رہے کہ صحافت ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مجھے نہیں بتا کہ آپ صحافت کی کیسے تعریف کرتے ہیں آپ کی ڈیفنیشن کیا ہے میری صحافت کی تعریف یہ ہے کہ قانون سے ہٹ کے ضابطے سے ہٹ کے جو بات ہوگی جو خبر ہو جو واقعہ ہوگا وہ خبر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشن میں میں نے فارم فورٹی فائی میں نے دسیوں فارم فورٹی فائی دیکھے ہیں جو اصلی ہیں آپ ایسا کریں آپ چھوٹ دیں آپ اپنا لیکٹاو کھولیں ملک صاحب ایک سکتے آپ اپنا لیکٹاو کھولیں اور اس پہ جناب نواز شیف کا ہلکہ کھول کے دیکھ لیں کہ اس میں فارم فورٹی فائی کون سے ہیں سر اس کا ایک فارم فورٹی فائی ذرا ملائزہ فرمائیے بائیس سو سولہ ووٹ ہیں ایک پولنگ سٹیشن میں بائیس سو آٹھ نے ووٹ ڈالیا یا غالباً بائیس سو نے ووٹ ڈالیا وہ سولہ بندے جو ہیں میں تو ان کی تلاش میں ہوں کہ وہ سولہ بندے کیوں ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اور پھر وہاں پہ ہر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے جو فارم ہیں یاسمین راشد کے وہاں پہ چار سو ان کے ووٹ ہیں یاسمین راشد کے تین سو نواز شیف صاحب کے ہیں تو تین کے ساتھ ایک لگا کے تیرہ سو کر دی اس کے بعد یہ مشاہد حسین سید صاحب کا کلپ سرکلٹ کر رہے گا کہتے ہیں تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے سب سے پہلے قومی ترانہ لگتا ہے پھر قائد عظم کا ذکر ہوتا ہے یہ وفاق کے لیے بہت اچھا ہے ایک ہی پارٹی ہے جو سب کو باقی ہے تو باقی تو وہ صوبوں کی پارٹیاں رہ گئی ہیں یا پھر ابھی بھی آپ کے سامنے یہ کچھ دیر پہلے وہ یہ خاجہ سعاد رفیق صاحب جو ہے پھر دوبارہ نعرہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ تو یعنی کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے جو کہ لسانیت کی بات نہیں کرتی ہے ریس کی بات نہیں کرتی ہے زبان کی بات نہیں کرتی ساری قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی یہ کلپ دیکھیں ایک جلسہ ہوتا ہے تو قومی طرحانہ شروع ہوتا ہے پھر قائدیظم کا ذکر ہوتا ہے پھر علامہ اقبال کا ہوتا ہے یہ تو ایک تقسیم نہیں کر رہی لسانی بنیاد پر یا کسی اور ایتھنک بنیاد پر یہ تو جوڑ رہے ہیں کہ talking of پاکستانیت وفاقیت تو وہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے وفاقیت کے لیے بھی اچھا ہے لائم سپیکنگ از پاکستانی کہ نوٹ از پارٹی بازی اپنی جگہ ہے فرسٹ اس پاکستان دین د پارٹی دین د پرس وٹ اس گوڈ فر پاکستان سردار خط لطیم خوصہ صاحب کہتے ہیں خاجہ سعاد رفیق نے مجھے کہا قسم خدا کی ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں خاجہ سعاد رفیق کو میں نے کہا کہ مبارک کو الیکشن میں بیسے تو تم نے مجھے مبارک دی تھی اور اپنی شکست تسلیم کی تھی اب اپنے بدلہ تم نے لے لیا ہے مجھے گرفتار کروا کے تو قسم کھا کے اس نے کہا ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے ہم نے نہیں تو آپ کو بالکل گرفتار کروایا ہے تو میں نے کہا پنجاب میں بھی حکومت تمہاری ہے مرکز میں بھی حکومت تمہاری ہے تم کیسے کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا قسم خدا کی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے تو جن کے پلے ہیں وہ ہمیں نکلنے نہیں دے